گولڈا میر جو کہ 1969 میں اور 1974 کے بیچ میں ازائیل کی فورت پریزنٹ رہی وہ کہتی ہے کہ جب ہم نے فرس ٹائم فلسطین پہ بومبنگ کی and that was the first time جب ہم نے راکٹس فائر کیے کہتی ہے کہ جب ساری رات نیند بھی آئی کیوں؟ کیونکہ صبح کیسا ریسپونس آئے گا مسلم امت کی طرف سے عرب نون عرب مسلم سٹیٹس تو چڑھ دوڑیں گی اور اپنے اسلحوں کے ساتھ آرمیز کو بھیج دیں گی اور کہتے ہیں وہ کرنے سٹیپ آن لائٹ لیکن جب صبح ہوئی اور ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ what happened کیا بنا؟ کوئی رسپونس آیا no one spoke a word no one spoke a word اور ہمیں تب پتا چلا کہ یہ تو ہم سے بھی بہتا ہے نہیں ہم سیدھا بوزدل ہو گئی اور پھر نے کہا کھل کے فائر کرو یہ کبھی جاگر نہیں مالے کہاں ہیں ہمارے مسلم لیڈرز کہاں ہیں ہماری فوج کہاں ہیں ہمارے وہ ادارے جو کہ ملک کا 50% سے اوپر بجٹ کنسیوم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتُلُونَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَالْمُصْطَدَعَفِينَ مِن الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْبِلْدَانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَذِهِ الْقَرْيَةِ وَظَالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَةً وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا بتاکہ تمہیں کیا ہوگیا تم قتل نہیں کرتے اللہ کی راہ میں تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے جن لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے مرد عورتیں اور بچے وہ پکارتے ہیں تمہیں یا رب ہمیں اس بستی سے نکال دیں ہمیں اس شہر سے نکال دیں جہاں پہ ظالم قابض ہو کے بیٹھا ہے ہم پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے ہمیں کوئی طرف سے بددگار بھیج دیں وہ ہمیں پکار رہے ہیں اس نے وہ ہمیں آواز دے رہے ہیں اس نے اور ہمیں سامسون کے بیٹھا رہا ہے واللہ یہ آزمائش ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان پہ ہے یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے یہ آزمائش ہم پہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومنین کون ہیں منافقین کون ہیں یہ جو موقع ہوتے ہیں یہ ایک چھانی کی طرح ہوتے ہیں کہ جس میں سے سونے کو الگ کر دیا جائے اور مٹی اور گرد کو الگ کر دیا جائے واللہ یہ آزمائش ان پہ نہیں ہے انشاءاللہ ان کے لئے تو جنت دے ہیں اللہ کی یہ ہمارے پہ آزمائش ہے ہم سمجھتے ہیں وہ جیل میں ہیں ہم سمجھتے ہیں غزہ والی جیل میں اللہ کی جیل میں ہم ہیں